جی تو آج ہمارا تیسرا دن ہے اس میں کنسٹریکشن میں تو آج الحمدللہ ہم لوگ کافی سارے مستری اور مزدور جو وہ لے کے آئے اور سب سے پہلے وہ جو ڈیمپ تیار کرنا وہ کریں گے اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ڈیمپ ہم لوگ جا وہ کس طرح تیار کریں گے اور اس کے نیچے جو بنیادے بناتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں اور کنسٹریکشن کے کام میں سب سے پہلے جو باہر سے جو سمان عملوں میں گوایا انٹو کے علاوہ وہ ہے ریت تو ریت جو وہ کافی بڑا ڈیمپر ہے اس کے ٹریلر جو ہے ریت اب کیسی ہے وہ دیکھنی پڑے گی جد سوکے گی گی گلی ریت کا نہیں سہی اندازہ ہوتا ہے اور الحمدللہ بالکس تو بھی دکھ نہیں پڑی باکی دیکھنے آگے یہ ہے پتلی پتلی اگر توڑے تھوڑی 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 ہٹ سراحiga ہٹ سراح موسیقی 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 گے آپ اس کا کتنی ریت اور ایک چھے کی ایک چھے کی یعنی کہ چھے دابڑے ریت ہوگی اور ایک دابڑا جو اس طرح وہ پانی میں ڈال کے ملاکہ ڈالیں گے کیا سی خوش کی ڈال دیں گے پانی میں ملاکہ ڈالیں گے پھر وہ اس کے اوپر کھٹائی ہوگی اچھا جی اس کے اوپر پھر اس کو پریس کر دیا جائے 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 صحیح ہوگیا جی ویورٹ تو یہ تھا ہمارا اس کا نیچے بیڈ بنانے کا جو طریقہ ہے لیکن میں وہ آپ لوگ کو جو جیسے یہ کریں گے وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کریں گے اس کو کس طریقے سے بنائیں گے تو لیٹ اس گو اب چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کس حساب سے کس طریقے سے بناتے ہیں یہ وہ دکھاتے ہیں جی چلیے جی ویورٹ تو یہ ہے اس میں جو ریت ڈالی ہم لوگ نے اتنی اتنی بنیاد ہے تو بنیاد جو کافی ساری گہری جو ہو گئی یہ دیکھیں پیچھے بیک سائیڈ پہ کہ کافی گہری جو نے یہ بن گیا ہمارا باقی اسی صاحب سے بھی چلتے ہیں اور ریت نیچے جو کافی ساری ڈال دی یہ دیکھیں ریت جو وہ تقریباً یوں سمجھ لے کے تین تین اچھی جو وہ ریت جو اس کے نیچے چلے گی ہے اب اس کے اوپر یہ وہ بجٹ ڈالیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اس کی ریشو کیا کرتے ہیں بتایا تو ہے معمول ہے کہ اتنی اتنی ڈالے گی ریت اور یہ ہمارے دوسرے انجنئر صاحب جنہوں نے پہلے بھی جو وہ دکانے وغیرہ بنائی تھی ہمارے ساتھ تو یہ ابھی کام کر رہے ہیں ہی در اس سائیڈ پہ بھی ریت ڈالے گی اس سائیڈ پہ ریت پتہ نہیں کیسی ہے اور کتنی ڈال رہے ہیں ہی در بھی تقریباً ریت جو وہ اتنی ہی ڈال گی اور ازمت بھائی کو آجا وہ پانی لگانے کے لیے رکھا ہوا ازمت بھائی پانی لگائیں گے آج ہنٹو کو ہمارے اس سے بھی کافی آسان کا ہمارا ہے ہاں ہمارے اس سے بھی کافی آسان کا ہمارا ہے نہیں اتنا آسان تو نہیں پانی کو پکڑ کے رکھنا بھی جانا وہ بڑا کام ہوتا ہے کیا خیال ہے تو اب جو نیچے آپ جو نیچے بجر جو وہ ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ اس لیول کے مطابق جو وہ ہم لوگ بجر اس میں ڈالیں گے اب سارے اسی طرح جو وہ بجر ڈالتا جائے گا پوری ریت کے اوپر اس طرح یہ ریت ڈالی ہے اس میں یہ جو ہم لوگ انہیں لیول رکھا اور اس کے مطابق جو وہ سارا بجر اس پر ڈالے گا یہ ہے لیول دوسرا اسی طرح یہ سب لیول چل رہا ہے اس کے مطابق جو وہ سارے بجر ڈالے گا اس پر تو الحمدللہ اتنا جو بجر ڈال گیا اس میں یہ دیکھیں لیول کے مطابق چل رہا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ مستری وغیرہ لگے ہوئے ادھر اور سارے دوست جو وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ صحیح چال رہا نظام سارا آگے جو چلتا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ گائے بگائے کہاں کہاں تک کام پہنچا ہمارا وہ دکھاتے رہتے ہیں سارا سارا تو یہ سائیڈ جو وہ لیول مکمل ہو گیا اب یہاں سے دیکھیں یہ تقریبا مکمل اور اس سائیڈ سے جو وہ کام کر رہے ہیں اب یہ سائیڈ جو بجر کا جو لیول جو وہ کریں گے وہ کر رہے ہیں سارے کے ساتھ انشاءاللہ